نمسکر سواغت ہے آپ سبھی دوستوں کا جی ایم پی بیدر چینل پر دوستو میں ہوں جیتے اندر دانگی آج جانیں گے آنے والے دو مہینے کے موسم پور بان امان کے بارے میں دسمبر دوزار تیس اور جنبری دوزار چوبیس میں کیسا رہی گا موسم کا مجاج ایک سے کتری دسمبر تک بننے والے موسم میں سسٹم اور جانیں گے میپ کے مادم سے دسمبر اور جنبری مہینے میں کہاں پر کتنی وارث ہونے کی سنباب نہیں میپ کے مادم سے جانیں گے تاپ من کے بارے میں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں ایک سے لے کر 31 دسمبر تک بننے والے موسم میں سسٹم کے بارے میں اگر پچھیں بکسوب کی بات کی جائے تو 19 سے لے کر 22 دسمبر کو سکریے پچھیں بکسوب آنے کی سنباب نہیں یہ پچھیں بکسوب مجبوط ہوگا جس کے بعد پانچ پچھیں بکسوب کمجور آنے کی سنباب نہیں ایک دسمبر چار سے چھ دسمبر چودہ سے لے کر سولہ دسمبر جس کے بعد چوبیس سے لے کر چھبیس دسمبر تیس اور اکتیس دسمبر کو اتر پچھیں مہارت میں پچھیں بکسوب آنے کی سنباب نہیں بہی راجستان پر 3 سے لے کر 5 دسمبر کو ایک چکراواتی حوا کا چیتر بنا رہی گا جس کے بعد 20 سے لے کر 27 دسمبر کو بھی راجستان میں چکراواتی حوا کا چیتر بننے کی سمباب نہیں اس کے علاوہ مدfoot بھارت میں بننے والی پوروی 75 matter جو احتر حیر دکھشلہ طرف 1 سے لے کر 6 دسمبر جس کے بعد 26 سے لے کر 81 دسمبر کو بننے کی سمباب نہیں بہی اس里 میں اتہر پوروی منسوم سیزن کے دوران پوچٹ منسومن سیزن میں بنگال کی کھاڑی اور عرب شاگر میں کئی موسم میں سسٹم بنتے ہیں بھائی بنگال کی کھاڑی اور عرب شاگر میں بننے والے موسم میں سسٹم کی بات کی جائے تو ایک سے لکر 31 دسمبر تک عرب شاگر میں 25 سے لکر 31 دسمبر کو ایک کمدباب کا چیتر بنے گا بھائی 28 سے لکر 30 دسمبر کو جہاں ڈپریسن کا روپ میں مجبوط ہو سکتا ہے بھائی بنگال کی کھاڑی میں بننے والے موسم میں سسٹم کی بات کی جائے تو سات دسمبر جس کے بعد نو سے گیارہ دسمبر سولہ سے اکیس دسمبر کو کمدواب کا چھتر بننے کی سمباب نہیں وہیں ڈپریسن کی بات کی جائے تو ایک دسمبر چھ دسمبر بارہ سے چودہ دسمبر اکیس سے لے کر چوبیس دسمبر کو بنگال کی کھاڑی میں ڈپریسن بن سکتا ہے وہیں سائیکلون اسٹورمی کی بات کی جائے تو دو سے پانچ دسمبر کو بنگال کی کھاڑی کے دکھر پچھے مدیباگ آندرپردیس کے تٹھی علاقوں میں چکرواتی توپان آنے کی سمباب نہیں اب جانتے ہیں آنے والے دو مہینے کے دوران دسمبر اور جنوری مہینے میں کچھ چھتر میں کتنی بارش درج کی جا سکتی ہے اتر پچھے مہارت کی بات کی جائے تو ایک سے لے کر اکتیس دسمبر کو بیس پیس دی کم بارش ہوگی وہیں پورو بھی بھارت میں دسمبر مہینے میں تیس پیس دی کم بارش ہوگی مدی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر سامانے کے مقابلے تیس پیس دی جادہ بارش ہوگی وہیں دکھر بھارت میں پانچ پیس دی جادہ بارش ہوگی دیش بھر میں دسمبر مہینے میں دس پیس دی جادہ بارش ہونے کی سمباب نہیں جنوری دوہزار چوبیس کی بات کی جائے تو اتر پچھے مہارت میں پندرہ پیس دی کم بارش ہوگی وہیں پورو بھی بھارت میں پندرہ پیس دی جادہ بارش ہوگی مدی بھارت میں 25 فیڈی زیادہ بارش ہوگی دکچل بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر جنبری مہینے کے دوران 10 فیڈی زیادہ بارش ہوگی دیجبر میں جنبری 2024 کے دوران 14 فیڈی زیادہ بارش ہوگی اگر دسمبر اور جنبری دونوں مہینے کی بات کی جائے تو اتر پچیم بھارت میں 17 فیڈی کم بارش ہوگی پوروی بھارت میں 8 فیڈی کم بارش ہوگی مد بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر 27 پھیج دی جادہ بارس ہوگی دکتل بھارت میں 7 پھیج دی جادہ بارس ہوگی اور دیجبر میں آنے والے دو مہینے کے دوران 12 پھیج دی جادہ بارس ہونے کی سمباب نہیں اب بڑھتے ہیں آگے جانتے ہیں میپ کی مادم سے کہاں پر سامننے سے زیادہ اور کہاں پر سامننے سے کم بارس ہونے کی سمباب نہیں اگر ایک سے لے کر 31 دسمبر کی بات کی جائے تو جیسا کی میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر میں سامنے سے زیادہ بارث اورنج اور ریٹ کلر میں سامنے سے کم بارث کو درسہ جا گیا ہے اتر پچڑے مبارت کی بات کی جائے تو جہاں پر لڈاک جمہو کاسمیر پنجاب ہمانچل پردیش کے کچھ باگ پچڑے مراجیستان کے بھی کچھ باگ پور بھی اتر پردیش کے کچھ ایک اسطانوں پر سامنے سے کم بارث ہوگی جبکہ لدھاک جمہو کاسمیر کے پچھے میں چہترے پنجاب کے پچھے میں چہترے میں تیس پیج دی سے بھی کم بارث ہوگی جعنی کمجور پچھے میں بکسوب آنے کی سمباب نہیں جبکہ راجستان کے پور بھی چہترے پچھے میں اتر پردیش دلی میں سامانے سے زیادہ بارث ہوگی پور بھی راجستان میں کچھ علاقوں میں بیس پیج دی سے بھی زیادہ بارث ہونے کی سمباب نہیں مہیں مدی بھارت کی بات کی جائے تو مدی بھارت کے عدیق تر علاقوں میں سامان نے جائے سامان نے سے زیادہ بارث ہوگی جس میں مدی پردیش بیدر مہارات بڑا چھتر جگڑ کے اتر چہتر اونڈیسہ سامیرہ جہاں پر بیس لکر چالیس پیدی تک زیادہ بارث ہونے کی سمباب نہیں ہے سورہ اشتی کچھ مدی مہارشت کونکڑ گوہ میں سامان نے سے کچھ کم بارث ہونے کی سمباب نہیں ہے جبکہ گجرات مدی مہارشت کے اتر چہتر چھتر جگڑ میں سامان نے جہاں سامان نے سے زیادہ بارث ہوگی مہیں پور بھی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر پیہار آسام میگھالی آروڑچر پردیش میں سامان نے سے کم بارث ہوگی سکیم ناغلین ملیپور میں جرم ترپورا پچھے منگال جھارکن میں سامان نے جہاں سامان نے سے زیادہ بارث ہونے کی سمباب نہیں مہی دکچل بھارت کی بات کی جائے تو انڈمان نکو بار دیپنوں میں ساٹھ پیس دیسے بھی جادہ بارث ہوگی مہی دکچل بھارت میں تمیناڑو دکچلی کرناٹک کیرل تیلنگانہ تٹیہ اترہی آندر پر دیس میں سامانے جس سامانے سے جادہ بارث ہوگی آندرک تٹیہ کرناٹک اتائل سیما لکچے دیپنوں میں سامانے کے مقابلے بیس پیس دیسے بھی کم بارث ہوگی آپ جانتے ہیں ایک سیلے کر 31 دسمبر تک میپ کی مہدیم سے تاپ مند کہاں پر سامانے سے جادہ رہی گا کہاں پر سامانے سے کم رہنے کی سمباب نہیں جیسا کہ میپ میں آپ دیکھ سکتے اوریج اور ریٹ کلر میں سامانے سے ادھک تاپ مند کو درسائے گیا ہے جبکہ بیلو کلر میں سامانے سے کم تاپ مند کو دکھایا گیا ہے میپ کی مہدیم سے اگر جانے تو لڈڈاک جممو کاسمیر پنجاب ہمارچال پردیس کے پچی میں چہتر پچی میں راجستان کے کچھ علاقوں سورشت کچھ کے کچھے کچھتانوں پر تاپ مند سامانے کے مقابلے دو سا لے کر پانچ ڈگری سلسل جادہ بنا رہی گا جبکہ راجستان کے مہدی پور بی چہتر ہریارہ دلی پچی میں اتر پردیس اترکھن میں دو سا لے کر پانچ ڈگری سلسل تاپ مند کم رہی گا پہیں مہدی بھارت کی بات کی جائے تو گجرات مہدی مہارشتے پچی میں مہدی پردیس میں تاپ من سامانے کے مقابلے پانچ سے لے کر چھے ڈگری سلسل کم بنا رہی گا سورشت کچھ مہارشتے کے سیج بھاگو مہدی بھارت کے سیج علاقوں میں بھی تاپ من سامانے سے کم رہی گا پور بھی بھارت میں بی آر پچی منگال جھاہرکان پور و تراجی کے کچھ علاقوں میں تاپ من سامانے کے مقابلے جادہ رہی گا اسی برکار دکچل بھارت میں بھی تاپمچ سامانے کے مقابلے زیادہ رہنے کی سمباب نہیں اب بات کرتے ہیں ایک سے لے کر 31 جنبری 2024 کے دوران کہاں پر کتنی بارس ہونے کی سمباب نہیں جیسا کہ میپ کی مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پچی مہارت میں سامانے سے کم بارس ہوگی لڈک جمہو کاسمیر پنجاب پچی میر راجستان میں 20 سے لے کر 50 پیدی تک کم بارس ہوگی جبکہ ہمارچل پردیس راجستان کے مدی چیتر ہری جاڑا دلی پچی میں اتر پردیس میں سامانے بارس کی امید ہے جبکہ اتر پردیس کے پوروی چیتر پوروی راجستان میں سامانے سے زیادہ بارس ہوگی دکچل پوروی راجستان اتر پردیس کے پوروی چیتر پوروی اتر پردیس میں کچھ علاقوں میں 30 پیدی سے بھی زیادہ بارس ہوگی اہی مدی بھارت کی بات کی جائے تو گجرات کے پوروی چہتر مدی مہارشکتے کے اتری چہتر مراد بڑا مدی پردیس کے دکچڑی مدی چہتر چھتشگڑ اونڈیسا میں سامانے کے مقابلے بیس سے لے کر ساٹھ پیج دی تک زیادہ بارس ہوگی اہی پوروی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر بیہار جھارکن کے اتری چہتر پچھے منگل سکھے میں سامانے سے زیادہ بارس ہوگی جبکہ جھارکن پچھے منگل کے دکچڑی چہتر اونڈیسا اس کے لئے ناگلے مڑی پور میں جورم تربرا میں ساٹھ پیج دی سے بھی زیادہ بارس ہوگی پوروی بھارت تراجی کے سیس علاقوں میں سامانے بارس ہوگی دکچل بھارت کی بات کی جائے تو انمان نکو بھارت دیبسم میں سامانے سے کم بارس ہوگی تمیناڈو دکچڑی کرناٹک کیرل میں سامانے سے کے مقابلے پچاس پیج دی سے زیادہ بارس ہوگی سیس علاقوں میں سامانے جہاں سامانے سے زیادہ بارس ہونے کی سمباب نہیں اب جانتے ہیں جنبری مہینے کے دوران کہاں پر سامانے سے کم رہی گا تاپ من اور کہاں پر سامانے سے زیادہ تاپ من رہنے کی سمباب نہیں جیسا کہ کمجور پچھے میں بیک سوپ کے چلتے اتر پچی مہارت میں تاپ من سامانے کے مقابلے زیادہ رہی گا جیسا کہ میپ میں دیکھ سکتے ہیں جبکہ مقاسمی پنجاب ہمارت پردیس کے پچی مہارت 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 پچ سامانے کے مقابلے کچھ زیادہ رہنے کی سمباب نہیں اور پور بھی بھارت میں سامانے تاپ مند رہے گا دکچل بھارت کے کئی علاقوں میں تاپ مند سامانے سے زیادہ رہنے کی سمباب نہیں تو دوستو یہ تھا آنے والے دو مہینے کا موسم پور بانومان اگلا آنے والے دو مہینے کا موسم پور بانومان کا ویڈیو 31 دسمبر 2023 کو اپلوڈ کیا جائے گا تب تک کے لیے دی جائے جائے دھنے بات